السلام علیکم فرمائیے کونسا بات کر رہے ہیں سوال کے جس سمجھ آگئے کہ اخلاق کیسے حاصل ہو اخلاق جی پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ کونسا اخلاق اخلاق حسنہ یا اخلاق سیئیہ کیونکہ اخلاق تو ایک متعلق لفظ ہے جنرل لفظ ہے اخلاق میں آگئے دو قسمیں ہیں ایک اخلاق حسنہ ہیں اچھی اخلاق ایک اخلاق سیئیہ ہیں ہیں تو یہ دوسرے بری اخلاق تو آپ نے کونسا اخلاق مراد لینے ہیں لیکن چونکہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میرے خلق اس کے اخلاق حسنہ حاصل کرنا چاہتے ہوں گے کیونکہ اخلاق سیعہ کے لئے حاصل کرنے کو زورت نہیں پیش آتی وہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اس لئے تو لکھا ہے علماء نے کہ مدرسہ علم تو ملے گا آپ کو کہ اس مدرسے میں علم سکھا جاتا ہے مدرسہ تو الجہالہ نہیں ملے گا کہ یہاں جاہل بنایا جاتے ہیں کیونکہ جاہل خود ہی بن جائے گا جو علم حاصل نہیں کرے گا خود ہی جاہل بن جائے گا تو یقین آپ اخلاق حسنہ ہی چاہتے ہیں کیونکہ اخلاق سیعہ کو سیکھنے ضرورت نہیں پیش آتی کیونکہ حسنہ کا راستہ اختیار نہ کریں تو اخلاق سیعہ خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ جو سیکھنا چاہ رہے ہیں اخلاق حسنہ سیکھنا چاہ رہے ہیں اخلاق حسنہ سیکھنا کے صرف ایک ہی راز ہے اور وہ یہ کہ اپنے آپ کو مٹانا ہے جس دن انسان اپنے آپ کو مٹانا سیکھ لیتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں سب سے کمتر ہوں اور سب مجھ سے بہتر ہیں اسی دن ان اخلاق حسنہ کی سیڑی پر قدم رکھ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں توازو توازو اور ایجز یہ توازو اور ایجز ایسے باکمال وصف ہے کہ یعنی سارے کے سارے کمالات کی ماں ہیں کہ جس کے اندر یہ توازو کا وصف پیدا ہو گیا تو سمجھو کہ اب سارے اصاف اس کے اندر پیدا انہوں شروع ہو جائیں گے تو اپنے آپ کو سب سے کمتر اپنے ہر وصف کو سب کے اصاف سے کمتر زمینہ شروع کر دیں میری نماز سب سے کمتر نماز میرا روزہ سب سے کمتر روزہ میری زکاة سب سے کمتر زکاة میری حاج سب سے کمتر جو مجمع نظر مسلمانوں کو آ رہا ہے ان میں سب سے کمتر اور بتر میں ہی ہوں ہاں اللہ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے تو ان بیچاروں کو پتہ نہیں چل رہا وانا میں اتنا کمتر ہوں کہ جانور بھی میرے پاس سے گزرنا گوارہ نہ کریں پھر یہ تصور باندھ لیں جس دن یہ تصور باندھ لیا اسی دن سمجھے آپ اخلاق احسنہ کے آل مقام پہ پہ پہنچ گئے یہی وہ بنیاد ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پر سب سے آل اور افضل چلے گئے اس کی بنیادی ایک اوصاف کے درجے میں یہ ہے کہ آپ پہ جو توازو جو انکساری جو عجز آپ کی ذات میں ہے ایسا کہیں نظر نہیں آتا اتنے کمالات ہونے کے باوجود بھی آپ سب سے زیادہ آجز یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں تو کھانا بھی غلاموں کی طرح بیٹھ کے کھاتا ہوں یعنی دوزانوں بیٹھے ہیں اکڑو بیٹھے ہیں جھکے بیٹھے ہیں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں اور واقعی کھانا ایسی کھانا چاہیے کہ جیسے آقا سامنے کھڑا ہے اور غلام کو کھانا کھلا رہا ہو تو انسان کس طرح کھاتا ہے یہ ابا سامنے کھڑا ابا کہے گا اب ابا کھڑا دیکھ رہا ہو تو بیٹھا کس انداز سے کھانا کھائے گا کتنے توازوں سے اجز سے جھکے اسی طریقے سے مومن کھانا کھائے یہ سوچے ربا نے مجھے کھانا دے دیا اور اب مجھے دیکھ رہا کہ کھاؤ اب کیسے کھائے گا غلاموں کی طرح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یوں کھانا کھاتا ہوں آقا نے مجھے دیا جیسے غلام کھاتے ہیں آپ کی عجز کا عالم یہ تب ہی آپ پہ خلق و عظیم پہ پہنچیں کیونکہ اخلاق میں سب سے انچا درجہ خلق عظیم کا ہے اخلاق عظیمہ کا ہے سب سے انچا مقام خلق عظیم کا وہ آپ کو حاصل ہوا یعنی خلق عظیم کا خلاصہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ اخلاق جو خود خود اس موصوف سے خلق سیکھتے ہوں اس کو خلق عظیم کہتے ہیں یعنی اخلاق بھی اخلاقیات کی حدود رسول اللہ سے سیکھتے ہیں ایسے شخص کی اخلاق اخلاق عظیمہ کہتے ہیں خلق عظیم کہتے ہیں اس لئے اللہ نے کہا اِنَّكَ الْعَالَى خُلُقِنْ عظیم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلق عظیم پر فائز ہیں مطلب اخلاق حسنہ جو ہیں اخلاق جمیلہ جو ہیں یہ بھی آپ سے اپنے خطوط اور نوک پلنک درست کرواتے ہیں آپ اس مقام پر ہیں اس کو خلق عظیم تو خلق عظیم اس بنیاد پر ملا کہ آپ کی عیجز اور انکساری جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے اس وجہ سے تو یہ عیجز انکساری بنیاد ہے اس جس دن آپ نے یہ پیدا کر لی سمجھو اخلاق کے راستے پر پہلا قدم رکھ دیا اس سے تو کہتے ہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے یہ وہی مرتبہ اخلاق اور خلق ہے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے چنانچہ امام العلیہ حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ ان کے خلیفہ مجاز تھے حاجی یوسو صاحب گیریج والے ان کے ساتھ مجھے کب بہت جا ہے ان سے میں نے قسم فیض کیا ہے وہ بتایا کرتے تھے کہ تحجد کے وقت میں حضرت لہوری رحمت اللہ علیہ تحجد کی نماز پڑھ رہے ہیں درمیان میں جو ہے وہ جھوم جھوم کے یہ شعر پڑھا کرتے تھے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے آمین کہتا ہے یہ جھوم جھوم کے پڑھتے تھے آنکوں سے آنسو روا ہوتے تھے داری تر ہو جاتی تھی اور یہ مانگتے تھے صبح کی پوپ پھوٹنے تھا کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے تب ہی تو حضرت ثانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں جب سید سلمان ندی رحمت اللہ نے پوچھا تھا کہ حضرت یہ تصوف کا جو طریق ہے یہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ صوفیت کس کو کہتے ہیں تو حضرت نے ایک عجیب جواب دیا تھا فرمایا کہ ہمارے اس طریق یعنی طریق تصوف ہمارے اس طریق کی ابتداء اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے ہمارے اس صوفیت کی جو جو راستہ ہے اس کی ابتداء اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے بس مٹانا جسے سیکھ لیا بس جو فنہ ہوا وہ اسی کو بقا ملتی ہے لہذا دانہ خاک میں فنہ ہوتا اپنی فنہ کو برداشت کرتا ہے تو آپ دیکھتے وہی بقا کا راستہ اختیار کر کے تناور درخت بن جاتا ہے تو بھئی یہی ہے تو اخلاق کے راستے کے لیے سب سے بنیادی چیز اپنے آپ کو مٹانا ہے جس دن آپ نے یہ حقیقت پیدا کر لی سمجھے اللہ تبارک وطالعہ